اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عورت چاہے مائے جائے لیکن جارو لگاتے وقت یہ غلطی کبھی نہ کرے سارا رزق ڈوب جائے گا کیونکہ پیارے دوستو اسی مہینے میں رزق لکھا جاتا ہے اگر عورت اس غلطی کو نہیں چھوڑے گی اور یہ غلطی بار بار دہراتی رہے گی تو اس گھر میں کبھی بھی دولت نہیں آئے گی پیارے ناظرین بہت سے لوگ دولت خاصل کرنے کے لیے ترہ ترہ کے وضائف پڑتے ہیں ترہ ترہ کے عمل کرتے ہیں اور ترہ ترہ کے نوافل ادا کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ پاک ان کو دولت سے نواز دے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر سے کبھی بھی رزق ختم نہ ہو رزق میں بے تخاشہ اضافہ ہو جائے لیکن پیارے ناظرین کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رکھا ہوا جاڑو کیسے آپ کے رزق کو دبو سکتا ہے کیسے آپ کے کاروبار کو متاثر کر سکتا ہے پیارے ناظرین یہ جو جاڑو ہے جسے ہم بہت کم تر سمجھتے ہیں اسے بالکل بھی کم تر نہ سمجھا جائے یہ آپ کے گھر میں دولت کے انبار لگا سکتا ہے اور آپ کے گھر سے دولت کا صفایہ بھی کار سکتا ہے حاصل طور پر شابان کے مہینے میں کہ جس مہینے میں رزق دکھا جاتا ہے اگر عورت یہ گلتیاں کرنا نہ چھوڑے اور ان گلتیوں کو دوبارہ کرتی رہے تو آپ کے گھروں سے رزق بالکل ختم ہو جائے گا کہتے ہیں کہ جس گھر میں ہر وقت صفائی رہتی ہے تو اس گھر میں رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوتا وہ رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے پیارے ناظرین یہ آپ نے سنا ہوگا اور خدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ بابوزو رہنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے پیارے ناظرین جو لوگ خود کو اور اپنے گھروں کو پاک صاف رکھتے ہیں وہ لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں ان کا رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوتا اور اللہ پاک ان کے لیے اپنے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جو لوگ صفائی کا برکل خیال نہیں رکھتے اپنے گھروں میں ہفتے کے بعد جا کر جاڑو لگاتے ہیں اور اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے تک صاف نہیں کرتے تو وہ گھر رزق میں برکت سے محروم ہو جاتا ہے پیارے ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہے کیونکہ یہ ویڈیو خاص طور پر مائے شابان کے لیے ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو عورت کی ایک ایسی غلطی کے بارے میں بتاؤں گا اگر وہ اس غلطی کو نہیں چھوڑے گی اور بار بار دہراتی رہے گی تو دولت اور رزق سے محروم ہو جائے گی اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے گھر میں رزق میں بے تخاشہ اضافہ ہو جائے رزق کی برسات ہو تو وہ بس اس غلطی کو چھوڑ دے پیارے ناظرین یہ غلطیاں بتانے سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے مہمانوں سے خاص طور پر گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو ہمارا نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ جائے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو پیاری بہنوں اب میں آپ کو آپ کی ایسی غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو آپ نے بالکل چھوڑ دینا ہے سب سے پہلے جو میری پیاری بہنیں پلاستک کا جاڑو استعمال کرتی ہیں ان سے گزارش ہے کہ جاڑو لگانے کے بعد جاڑو کو اچھی طرح دو کا رکھا کریں کچھ خواتین جاڑو مار کر بغیر دوئے ایسے ہی اسے دیوار کے ساتھ رکھ دیتی ہیں جس سے اس کے ساتھ جراسیم اور گندے مادے لگ جاتے ہیں جو گھر میں نخوست کا باعث بنتے ہیں جب بھی آپ پلاستک کا جاڑو لگائیں تو اسے اچھی طرح دو کا رکھیں پیارے ناظرین جاڑو لگاتے وقت عورت جو سب سے بڑی گلتی کرتی ہے جس گلتی کی وجہ سے پورے گھر میں نخوست اور بے برکتی آ جاتی ہے اور رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے وہ سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ خواتین کیا کرتی ہیں کہ جاڑو لگاتے وقت ساتھ ساتھ گانے سنتی ہیں جی ہاں دوستو آج کل بہت سے گھروں میں خواتین جاڑو لگاتے ساتھ ساتھ گانے بھی سنتی ہیں یا تو وہ اپنے کانوں میں اینڈ سوی لگا کے سن لیتی ہیں یا پھر اسی طرح موبائل میں گانے لگا کر جاڑو دیتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ چلو گانے سننے کے ساتھ ساتھ گھر میں جاڑو بھی لگا لیتی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ ٹائم بھی گزر جائے گا اور صفائی بھی ہو جائے گی لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو گانے وہ سن رہی ہیں یہی گانے ان کی گھر کی ساری برکتیں اور رحمتیں لے جائیں گے اور ان کے گھر میں نخوست پیدا کر دیں گے گھر میں بے برکتی پیدا کر دیں گے اور رزق میں کمی کا باعث بنیں گے پیاری بہنوں خاص طور پر ماہ شبان میں آپ نے ایسا کام بلکل نہیں کرنا جن عورتوں کو یہ عادت ہے کہ گھر میں جاڑو دینے کے ساتھ یا پھر برطن دونے کے ساتھ ساتھ یا پھر اچھی مارنے کے ساتھ ساتھ یا پوچا مارنے کے ساتھ ساتھ گانے سنتی ہیں تو وہ یہ گلتی بلکل چھوڑ دیں اور اس گلتی کو کبھی بھی نہ کریں پیاری بہنوں آپ نے ماہ شبان میں جاڑو لگاتے وقت نہ تو گانے سننے ہیں نہ ہی کوئی اور میوزک سننا ہے بلکہ آپ نے جاڑو لگانے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے ان دو ناموں کا ورد کرنا ہے یا خفیزو یا سلامو پیاری بہنوں آپ نے ماہ شبان میں جاڑو لگانے کے ساتھ ساتھ ہر وقت ان دو ناموں کا ورد ضروری کرنا ہے اور جاڑو لگاتے وقت ننگے سر اور ننگے پاؤں آپ نے جاڑو نہیں لگانا نہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹی سی گلتی آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے بہت بڑی سزا بن جائے کیونکہ پیارے ناظرین یہ وہ مہینہ ہے جس میں آنے والی اچھی اور بری تقدیر کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے اس لیے آپ نے اپنی بری عادتوں کو چھوڑ دینا ہے اور اچھی عادتوں کو اپنانا ہے اور جو خواتین جاڑو لگاتے وقت اپنے بال بھی کوڑے میں پھیک دیتی ہیں تو وہ ایسا کرنے سے باز آ جائیں کیونکہ یہ عمل بھی گھر میں بے برکتی پیدا کرتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بالوں کو ایک جگہ پر جمع کر کے کسی خاص اور محفوظ جگہ میں رکھ دینا ہے اگر جاڑو گھر کا ٹوٹنے لگے تو فوراں اسے تبدیل کریں کچھ عورتیں ٹوٹے ہوئے جاڑو کو داگے سے باندھ کر استعمال کرتی رہتی ہیں تو ایسا بالکل نہ کریں کیونکہ ٹوٹا ہوا جاڑو گھر میں بے برکتی پیدا کرتا ہے اور گھر میں آنے والی برکت اور رزق کو ختم کرتا رہتا ہے جب تک گھر میں وہ ٹوٹا ہوا جاڑو استعمال ہوتا رہے گا گھر سے برکت جاتی رہے گی اور رزق میں کمی ہوتی رہے گی اور جو عورتیں جاڑو لگانے کے بعد یا صفائی کرنے کے بعد جاڑو کو کچن میں ہی یا بیڈروم میں یا کسی بھی کمرے میں ہی چھوڑ دیتی ہیں تو وہ بے برکتی کو اپنے گھر میں آنے کی دعول دیتی ہیں پیاری بہنوں آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا آپ نے جس کمرے کی صفائی کر لی تو وہاں سے جاڑو کو ہٹا دینا ہے جاڑو کو سہن میں رکھ دینا ہے پیاری بہنوں مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ و السلام